دکانتی بڑی تھی میرا نام انراغ اگروال ہے میں ایک بزنس کوچ اور پابلک سپنگ ٹرینر ہوں ایک بار ڈین بلزیرن کو کسی نے پوچھا آپ کی اتنی مہنگی گھڑی کیوں ہے میری گھڑی کو دیکھئے تین سو روپے کی ہے پر سمیں وہی بتا رہی ہے جو آپ کی بتا رہی ہے تو ڈین نے چٹکی لیتے ہوئے کہا کہ آپ کی گھڑی آپ کا سمیں بتا رہی ہے میری گھڑی میرا ہم سے اگر کوئی ہماری ڈین کار کے بارے میں پوچھے تو ہم مرسیڈیز ہی بتائیں گے نا آلٹو تو نہیں بتائیں گے حالانکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مرسیڈیز کار کیسے پنکشن کرتی اندر سے دکھتی کیسے ہے آپ کے خواب ہیں اوروکے بھی ہیں آپ کو اونچے برانچ چاہیے اوروکوں بھی چاہیے دوستو اگر آپ کا مال مہنگا ہے اپ مارکٹ ہے اونچی کلاس کے لیے تو میں آپ کو پندرہ ٹپس دوں گا اپنے مال کو بیشنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے مہنگے مال کی بکری کم ہو مال کا بھاو کم کرنا ہی اس کا حل نہیں ہوتا دودھ میں ملائی کم ہوتی ہے مگر ہوتی ضرور ہے مہنگے مال کے گھرہ کم ہیں مگر ہیں ضرور مہنگے مال کے گھرہ کم ہیں تو کمپنیشن بھی تو کم ہے کچھ چیزیں بکتی اس لیے ہیں کیونکہ وہ مہنگی ہوتی ہیں مہنگا مال بک سکتا ہے اکل لگانے ہی پڑتی ہے لگاؤ تو مال کا بھاو گرانا سستہ مال بیشنے کے لیے منفیکچر کے ساتھ میں بھیڑ میں مل جانا اس کا حل نہیں ہوتا اور سستہ بیشنے والوں کی بھیڑ میں مل کر کے کیا آپ کی مشکلیں سوافت ہو جائیں گی کمپنیشن ملے گا دھکتے ملیں گے اتنی سا منافع ملے گا اور پیمنٹس مہین و بعد آپ کو چھوڑی چھت نہیں چاہیے آپ کو پورا آسمان چاہیے مال گھٹیا نہیں بنانا مال بڑیا بناو مہنگا بناو تھک بچا کے قوالٹی دو اور تھک بچا کے پیسے لو کرنا کیا ہے پندرہ سیب بتاؤں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے مہنگا بال کھریدہ کیوں جاتا ہے اس کو سمجھو آپ پہلا کارن ہے یہ لوگوں کی عطی وشش دیکھنے کی چاہت ہے جو پڑک کو مہنگا بناتی ہے چار لاکھ کی فائیو سیٹر مارتی آلٹو سے پورے پریوار کا کام چل سکتا ہے لوگ مہنگا بال کھریدتے کیوں ہیں سمجھ لوگے بیش لوگے دوسرا کارن ہے فیشن ڈیزائن پڑک کی کالٹی جو پڑک کو مہنگا کرتی ہے تیسرا آپ مہنگے پڑک کو دوسروں کو گفت کر کے اپنے سممندھ بہتر بناتے ہو جیسے شاروک خان نے کچھ سمجھ پہلے فراہ خان کو مرسیڈیز جی ایل ایسیو وی گفت کی تھی ڈیریکٹر بیدو بینوٹ چپنا نے امیتہ آپ بچن کو آٹھ کروڑکی روز رائز فینٹم گفت کی تھی سورگیہ نیتہ امر سنگھ نے بھی امیتہ آپ بچن کو چار کروڑکی بینٹلے کار گفت کی تھی دوسروں کو مہنگے میں کے گفت دے کے سممندھ بنانا کارن ہو سکتا ہے کارن بہت سارے ہو سکتے ہیں مہنگے میں کے پرکٹ کے بکنے کے چوتھا کارن ہے سٹیٹس کئی لوگ سستعمال کھرید ہی نہیں سکتے ان کو ہر چیز مہنگی ہی چاہیے آج اگر مان لیجے کہ مرسیڈیز کمپنی اعلان کر دے کہ ہم اپنی کار کے ریٹ گرا رہے ہیں اب اس کی شراط پانچ لاکھ سے ہوگی جو کی پندرہ لاکھ تک جائے گی اب ہوگا یہ کہ عام جنتہ باقی سب برانچ کو چھوڑ کر کے مرسیڈیز کھریدنے کی ہور میں لگ جائے گی جس کی وجہ سے ایک خاص طبقہ جس کو عام بھاشاں امیر کہا جاتا ہے وہ اس برانچ کو ہمیشہ کے لئے تیاغ دے گا کچھ چیزیں بکتی ہی سی لیے ہیں کیونکہ وہ مہنگی ہوتی ہیں ان مہنگی چیزوں کو خرید کر کے ہر انسان اوروں سے الگ ہوتا ہے ان مہنگی وستوں کے بکتنے کا پانچوہ قانون یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے کہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پیسہ کھرچے تو کھرچے کہاں پر کئی ایسا تو نہیں ہے کہ پیسہ کھرچے ان کی مجبوری بن گئی ہو تو شروع کرتے ہیں اپنی پندھا ٹپ سے پہلا اپنے پڑک کی پرائز کو اونچا رکھنا ہے تو کالٹی بھی اونچی رکھنی پڑے گی دوسرا مال میں کچھ ایک ایسی چیزیں لگی ہو جو کسی اور کے پاس نہ ہو تیسرا اس کی پیکنگ حد پار لا جواب ہو چوتھا آپ کے سیلز ایگزیکٹیف کے آوٹر اور انہ پسیلٹی بھی لا جواب ہونی چاہیے پانچوہ مہنگا ہوتا ہے جیسے بی ایم ڈبلیو اگر کروڑ کی کار بناتا ہے تو سستی بھی بناتا ہے مگر بی ایم ڈبلیو کی سستی سستی کار تیس لاکھ کی ہے چھٹی بات آپ کا آفیس بہت پرائم لوکیشن پر ہونا چاہیے ساتی بات مالک بیچ میں کبھی نہیں آتا ٹیم ہی ساری باتیں کرتی ہے کسمر سے آٹھویں بات مال پہنچتا ہوا دو امیر کو آنا نہ پڑے نویں بات حد پار آپ نے اس کو ریسپیکٹ دینی ہے اس کلاس کی ناک بہت اونچی ہوتی ہے دسویں بات آپ کی بیلنگ میں ایمپل پاکنگ سپیس ہونا چاہیے نہیں تو بیلے پاکنگ دیجئے یہ سارے پوائنٹز رینڈم لی جو منمی آرہ میں آپ کو دے رہا ہوں اگلی بات مہنگا کھریدنے والوں کا ایک الگ ورگ بنا دو یا ان کو بنانے میں خیلپ کرا دو مثال کے طور پر جب آئی فون آیا تھا اس سمجھ سے ہی ایک ورگ ہے جس کا نام آئی فون یوزرز ہے ہارلے ڈیویڈسن کی مور سائیکلز چھ لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ تک کی ہوتی ہیں ان کے موڈلز ہماری دلی میں ان سب ہارلے چلانے والوں کا ایک گروپ ہے الگ رہتا ہے اور اسے اس گروپ کو ہارلے ڈیویڈسن خود بناتا ہے ایسے ہی گروپ بھارت کے ہر شہر میں ہوں گے اور ایسے گروپ دنیا کے ہر دیش کے ہر شہر میں ضرور ضرور ہوں گے یہ گروپ اپنے سامنے بلٹ کو سوزوکی کو ہونڈا بائک سو کچھ نہیں سمجھتا خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے اپنے برینڈ کو ایسا بناو کہ کھڑنے والوں میں یہ نزاکت آ جائے ہیٹیوڈ آ جائے باروی بات ہر نئے ڈیزائن کے گھرہ کو انتظار کرواؤ یہ نہیں کہ نیا ڈیزائن بنا اور آپ نے اس کو شروع میں جوڑ دیا اس کی پراپر فائل سٹار ہوتل میں لانچنگ کرواؤ چیف گیسٹ کو بلواؤ ریمن کٹواؤ ڈینر دو لکر بھی دو تیر بھی بات مال ہر شروع میں اویلیبل نہیں ہونا چاہیے اگر ڈیمانڈ سو پیسز کی ہو تو پچیس بناو مال کی کمی ہمیشہ بنا کے رکھے ہمیروں کے دماغ کو سمجھئے مال اگر ہر وقت اویلیبل رہا تو برینڈ کی عزت نیچے گر جائے گی فورٹینٹھ آپ کے کمپیٹر کو ان کا بدھڑے ان کی انیورسلی ان کے ڈاگی کا بدھڑے ان کے ڈاگی کی مینیجر انیورسلی تک یاد ہونی چاہیے ان کو آپ کے برینڈ کا مال دکھانے میں شان محسوس ہونی چاہیے گرد سے آپ کا مال پہنے دکھائیں ان کو وہ ملے گا جو ان کو چاہیے اور آپ کو وہ ملے گا جو آپ کو چاہیے آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ مہنگا آپ مارکٹ سمان بیشنی کی قلعہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ٹارگیٹ گروپ کو ایڈنٹیفائی کرو پہچانو آپ ان کی پسند جانے اور ان کے دماغ میں یہ سوچ ڈال دے کہ آپ کے پرڈک کے ساتھ سکسس کیسے دکھتی ہے اس کو ویجلائز کراؤ اپنے پرڈک کو سکسس کے ساتھ جوڑ دو وہ من کی آنکھوں سے دیکھ سکے بات بن جائے گی ہم دو بچوں کے اگزامبل سے سیکھتے ہیں ایک صرف پڑھنے میں تیز ہے بولنے چالے میں نہیں اور دوسری اور ایک بچہ پڑھائی میں اوکے اوکے مگر بولنے چالے میں سب کا دھیان اکرشت کر رہتا ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے آپ کا مال چاہے جیسا بھی ہو اگر آپ اسے چلاکی سے لوگ کے دوان میں گھسا دیں تو آپ کا برانڈ برانڈ ہے اور ساری دنیا میں بہترین ہے ساری دنیا خرید رہی ہے صرف آپ چھوٹ گئے ہیں تو مہنگے سے مہنگا مال بیشنا مشکل نہیں ہوگا اپنا خود کا سٹینڈ بنا کے رکھو اپنے برانڈ کا سٹینڈ بنا کے رکھو دنیا جھکتی ہے جھکانے وارا چاہیے تو اگر آج آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملائے تو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اپنے بزنس من فرنڈز کے ساتھ اگر آپ بھی اپنے بزنس کو ایتیکل منپلیشن سے اچھائی پر لے کے جانا چاہتے ہیں تو بس فر اٹھائیے اور سکرین پر آرہے ہیں نمبر پر کال کیجئے اور جن کیجئے ہمارا بزنس اور پابلک سپنگ کورس اگر آپ کو انہی ٹاپکس پر اور ویڈیوز چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں جا کر کے پروگرام کی پچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سب سے پرانے دیشے اور نئے وشے کے ساتھ میں ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بھائی شبک ہے آف ویڈیوزین بی سنگیا گوڈ نائٹ